بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کوئی ولاغ نہیں ہے ایک انفرمیشن تھی کیونکہ بہت سارے دوستوں کے ویورز کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں میری ویڈیوز کے نیچے کہ زین بھائی اور مبشر بھائی کی ویڈیوز نہیں آرہی ہیں تو وجہ کیا ہے جو ویورز جو ہیں وہ زین بھائی اور مبشر بھائی کو اگر انسٹراغرام پر فالو کرتے ہیں تو ان کو شاید علم ہو ان کو شاید نہیں بلکہ کنفرمی علم ہوگا کیونکہ انہوں نے سٹوریز ڈالی ہوئی ہیں زین بھائی مبشر بھائی اور مکرم بھائی جو ہیں وہ ٹور پر گئے ہوئے ہیں تو اس دفعہ انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں ان کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس ایریا میں وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ سگنل پرابلم بہت زیادہ ہے اور سپیشلی انہوں نے مجھے میسیج بھی کی ہوئے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ رہا موبائل تو میسیج سب سے پہلے زین بھائی نے کیا تھا ہم لوگ جو ہیں وہ جیز کا نمبر جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں یہاں پہ تو اس کے سرویس آتی ہے لیکن یہاں پہ بھی نہیں آتی اگر کہا جائے تو ادھر چھت پہ سرویس آتی ہے باقی نیچے اور کہیں پہ سرویس نہیں آتی کہیں مل جائے تو اتفاق کی بات ہے تو سب سے پہلے مجھے زین بھائی نے میسیج کیا تھا کہ میں نے جو ہے وہ نمبر چینج کر لیا ہے یہ سنیں لیکن جو نمبر زین بھائی نے دیا تھا وہ بھی نہیں مل رہا ان کا اپنا تو نمبر ویسے بھی بند ہے تو مبشر بھائی کا پھر میسیج مبشر بھائی کا بعد میں آیا تھا پھر آیا تھا مکلف بھائی کا اسلام علیکم رسل بھائی اچھا بھائی مبشر نے نکال آئی میں نو کہندہ دیا نا کہ اس جگہ جہاں جیتے نیٹ ورک نہیں آندہ تو پریشان ہوں جی ضرورت کوئی نہیں ٹینشن نہیں لینی اسی ٹھک ٹھاکہ اچھے نیٹ ورک نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد بھائی مبشر نے وائس میسیج انہوں نے بھی چھوڑا تھا میرے لئے اچھا سنیں اچھا تکال ہو سکتا تو یہ جیتے نیٹ ورک نہ ہو رہے تھے نیٹ ورک دی وجہ تم رابطہ نہیں ہو سکنا ہے تو پریشان نہیں ہونا تو یہ صورتحال ہے جہاں پہ وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جہاں پہ وہ وزٹ کر رہے ہیں جا آ رہے ہیں وہاں پہ سرویس بالکل بھی نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ اپنی ویڈیو بنا کے پھر ایسیج لوکیشن پہ آئے ہیں جہاں پہ سرویس ہو تو پھر اس سے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ کر پائیں گے کیونکہ انٹرنیٹ اور سرویس آئے گی تو انٹرنیٹ چلے گا انٹرنیٹ چلے گا تو ویڈیو پبلش ہوگی تو اسی وجہ سے زین بھائی مبشر بھائی اور مکرم بھائی کی کوئی ویڈیوز فیلحال تو نہیں آ رہی اور نہ ہی رابطہ ہے ان سے میرا کہ میں ان بتاؤں کہ ان کی ویڈیو جو ہے شام کو آئے گی ممکن ہے میری ویڈیو یہ والی ویڈیو اپلوڈ بھی نہ ہوئی ہو اور ان کی ویڈیو آ جائے اور ممکن ہے کہ آج شام بھی نہ آئے صبح تک ویٹ کرنا پڑے لیکن ان کی کوشش یہی ہے ایسی ایسی جگہوں پہ جایا جائے جو بہت کم لوگوں نے کور کی رہی ہوں کیمرے کی نظر سے تو ان کی کوشش یہی رہے گی کہ اچھی سے اچھی جو ہیں وہ ویڈیوز بنائی جائیں اور اچھی لوکیشن جو ہے اور اچھی سین جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں تو انشاءاللہ ان کی ویڈیو بہت جلد آئے گی تو بس یہی نیٹورک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ویڈیو نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ سوال پوچھا گیا کہ کچھ دوست جو انسٹرگرام پہ انہیں فالو کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھایا کہ مدسر بھائی آپ کو وہ کیوں نہیں لے کے گئے تو میں جو ہے ویسے بھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ سفر کی وجہ سے میں لاسٹ ٹائم گیا تھا بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ موڑ ہوتے ہیں سڑکوں ایسی ہوتی ہیں تیڑی میڑی سڑکیں ہوتی ہیں وہ روچے نیچے اور میرا تو سر چکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میں نہیں گیا اور دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ گھر پہ کسی ایک بھائی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے کام شروع کیے ہوئے ہیں کھیتوں کے کام ہیں ابھی دھان کی فصل لگانی ہے اور اس کے علاوہ گھر کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے اس کو دیکھنا ہے تو یہ ساری سچویشن جو ہے اس کو بھی فیس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی یہاں پہ ہونا ضروری ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ زین بھائی مبشر بھائی اور مدسر مدسر ہی کیوں یہاں پہ رکا ان میں سے بھی کوئی رک سکتا تھا تو میں نے الحمدللہ دو سال کوریا میں رہا ہوں اور یہ سمجھ لیں وہاں پہ سنڈے کو اگر چھوٹی بھی ہوا کرتی تھی تو میں گھر پہ نہیں رہا کرتا تھا گھوما کرتا تھا تو میں نے بہت گھوما ہے بہت کچھ دیکھا ہے اور جو زین بھائی ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں انہوں نے بہت کچھ ڈسکور کرنا ہے بہت کچھ دیکھنا ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے تو اس وجہ سے زین بھائی کا جانا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بنتا ہے اور مپشر بھائی کا جانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈرائیونج میں اچھے ہیں اور اس کے علاوہ مچیور ہیں سمجھ دار ہیں اور جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو سمجھتے ہیں وہاں پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے اور ایک سینئر سمجھ دار ساتھی مطلب ہے ایک سمجھ دار بھی ایسیہ ساتھ میں ہونا چاہیے جو ہر معاملات کو دیکھے تو اس وجہ سے بھائی کا جانا بھی بنتا ہے اور کچھ ریسپیز ایسی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سیریز چلائی ہوئی ہے کہ وہ کھانے جو کہ ہم دوسرے علاقوں کے یہاں پہ بناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو کیوں نہ بہتر یہی ہے کہ انہی کے علاقے کی ریسپی انہی کے ساتھ مل کے بنائی جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو اس سلسلے میں کافی ساری مبشر بھائی کی ویڈیوز بھی آئی ہیں تو انشاءاللہ اب وہی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ تو اسی سلسلے میں بھائی مبشر بھی گئے ہوئے ہیں اور میں میری ککنگ فیلحال کچن میں محدود ہے ایک ہی کچن میں میں کام کر رہا ہوں فیلحال آنے والے وقت میں بہت سارے پلانز ہیں نئے گھر میں نئی کچن بن رہی ہے وہاں پہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ اور بھی مزید پلان ایسے ہیں جن پہ ابھی کام شروع ہونا یا کرنا باقی ہے تو انشاءاللہ اس پلان پہ بھی کام کیا جائے گا تو اس وجہ سے وہ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں ٹور پہ اور سگنل پرابلم ہے مجھے بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم کہاں پہ ہیں یہ لاسٹ لاسٹ جو مجھے میسج ملے ہیں وہ میں نے آپ کو سنا دیئے ہیں تو انشاءاللہ ان کی ویڈیوز بہت جلد آئیں گے اور بہت مزے گیایں گی آپ ضرور دیکھئے گا تو بس کتنی سی انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو وہ کر دی تو انشاءاللہ میں جو ہے میرا ولاغ بھی بنا ہوا ہے وہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کوکنگ کی ویڈیو ویڈیو بھی ایک ریڈی ہے میری وہ بھی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ مزید یہ کام ختم کر کے تو ابھی اور سارے بہت سارے کام ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا انشاءاللہ کچھ آپ کے ساتھ ولاغ میں بھی شیئر کیا جائیں گے تو بس ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں دن با دن تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کام جو ہے کام کرنا ہی جو ہے انسان کی اچھی پہچان ہے اچھا کام مطلب زیادہ کام اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ ان فیوچر بہت دن اچھے گزریں گے اور اگر میں گو ہوں گا کہ زیادہ آرام کیا جائے تو وہ بھی بری بات ہے تو انشاءاللہ کام کریں گے سیزن ہے ابھی کھیتوں کا بھی سیزن ہے تو کام کریں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو بس اتنی تھی تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دال میں کہاوت ہے کہ کچھ کچھ کالا ہے تو دال میں کچھ بھی کالا ہو وہ عجیب لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا تو اس لیے یہ کہاوت مشہور ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اس لیے جو کالا ہے اس کو اب ہم باہر نکال رہے ہیں اگلی ریسپی کے لیے تو ہم ماش کی دال بنائیں گے سپیشل طریقے سے بہت ہی مزے دار اور مزے دار بھی ہوگی اور انشاءاللہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوگی محمد بلال ہنجی ہنجی بیٹا ہنجی ہنجی ہاں کیا ہے محمد بلال دال کھاؤ گے بلا نہیں دال نہیں کھاؤ گی آپ کی شرٹ کی طرح ہے اور یہ دیکھیں شرٹ کی طرح ہے جا یہ تو آپ کا نکر ہے یہ نکر کیا کیا ہے محمد بلال ہاتھ ہلاو یہ دال ساپ کرنی ہے بابا نہیں ہاں اور پھر پکانی ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں جلدی سے دال کو ساپ کر لو اور پھر بگونا بھی ہے یہ کیڑا نہیں ہے یہ کیڑا نہیں ہے بیٹا یہ کال ہے یہ خوال ہے اور کچھ ثابت ماج کے بھیج ہیں صحیح ہے یہ کیڑا نہیں ہے یہ کیڑا نہیں ہے یہ کیڑا نہیں ہے یہ کیڑا نہیں ہے ہاں